پھر میں وہ ہی کہوں گی کہ پلیز پلاستک کو ریوز کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے ڈبے ہیں پلاستک کے پلاستک کی بوتلیں اور ڈبوں سے میں نے چت بری ہوئی ہے اور میں نے گارڈن بنایا ہوا ہے بسکوٹ کا ڈبا ہے اس میں میں نے الحمدللہ بارہ چونگے پالک کے لگا ہے سب کے سب جرمینیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پلیز میں بار بار یہ ہی کہتی ہوں کہ پلاستک کو ریوز کریں ویڈیو مکمل دیکھیں ترطیب کے ساتھ دکھاتی ہوں کہ کون کون سے ڈبے اور کیسے کیسے میں نے کیا کیا اگا رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو مکمل ویڈیو دیکھئے گا بہت انفارمیشن ویڈیو آپ کے لئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن پریس کیجئے کہ ہر آنے والا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹس کیجئے آج آتے ہیں جی ان ڈبوں کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہی ہر گھر میں آپ کو پتہ ہے مجھے بھی ہر گھر میں اس طرح کے ڈبے فالتو جو زیرو پیسے میں سے ہمیں پڑتے ہیں آتے ہیں اور ڈبے ہم کورے دان میں پھینک داتے ہیں آج کے بعد میں امید کرتے ہیں ہم نہیں پھینک ہوگے دیکھو میتھی دانا ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا گرا پھر بھی نہیں ہے میرے کچھ بچے لکھتے ہیں کمنٹس میں کہ ہم جو بھی لگاتے ہیں وہ ہی سب گر جاتا ہے یہ میں نے اس میں سیڈز لگایا تھے کس کے ٹیماٹر کے مگر یہ ادھر ہی فلاورنگ ہو رہی ہے میرے پاس سپیس نہیں ہے ان کو کہاں جیسٹ کروں یعنی کہاں ٹرانس پلانٹ کروں تو یہ ادھر سے فلاورنگ یہ دیکھو یہ شروع ہو رہی ہے خیر ہوگا نصیب تو جگہ ہوگی تو پھر ان کو ٹرانس پلانٹ کر دوں گے ورنہ ادھر ہی پھر سوکتے رہیں گے یہ بھی پلاسٹک کا کھانے والا دبائی دیکھ سکتے ہیں اس میں دھنیا کرنڈر اگایا یہ ہوگا دو سے ڈھائی انج کا پھر بھی نہیں گرا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دو سیڈز میں نے چنے کے لگا دیا تھے وہ بھی جرمینیٹ ہو چکے ہیں یہ پلک جو کہ میں نے جرمینیٹ سوری جرمینیٹ تو کب سے کی تھی ہارویسٹ کر چکی کوئی بار کر چکی ہوں ابھی کل بھی میں نے ہارویسٹ کی ہے یہ بھی پلک ہے یہ بھی پلک ہے دیکھ سکتے ہیں یہی دبے ہیں یہی جو کھانے پینے والے ہم ہمیں زیرو پیسے سے پڑھتے ہیں گھر میں آتے ہیں یہ دیکھو یہ بھی پلک پلاسٹک کا ڈبہ ہے کھانے والا اس میں بھی پلک یہ بھی پلاسٹک کا ڈبہ ہے اس میں دھنیا اور ایک کلی میں نے لسنکے لگائی تھی یہ دیکھو اور سب سے کمال کی بات یہ دیکھو کہ یہ جو بسکوٹ کے ڈبے آتے ہم لیتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں یہ بسکوٹ والا ڈبہ ہے نیچے سے میں نے اس کو ہول کر لیے چھوڑے کی مدد سے چھوڑا گرم کر کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے آج اسے ہو گئے ہیں تقریباً سات یا آٹھون دنیں اچھے کیونکہ سردی پڑ گئے نا جرمینیٹ سلو ہو گئی ہے تو اچھے طریقے جرمینیٹ اس نے کر لی ہے اب یہ اچھے طریقے گروت بھی انشاءاللہ جا رہی ہے اور جائے گی یہ اسکریم والی ڈب بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے پیاز لگا لیا یہ بھی کھانے والا بریانی والا ڈبہ ہے یہ بھی پلاسٹک ہے اس میں پیاز اگا لیے میں نے اور یہ بھی کھانے والا ڈبہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھی اس کی گروت چل رہی ہے شلجم کی شلجم لگا لیا ہے اس میں اس میں پھر سے میتھی دانے کے کچھ دانے ڈالے تھے اور باقی یہ ٹماتر کے سیڈز ڈالے تھے یہ بھی ٹماتر کے بہت اچھے طریقے وی ایپی خوبصورت پلانٹ ہو گئے ہیں اس میں اس میں پہلے بھی کوئی باہر ہارویسٹ کر چکی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کھانے والا ڈبائیس میں مولی ہیں جو کہ میں پتے کا سالن تیار کرتی ہوں پتوں کا پہلے بتا چکی ہوں ٹھیروں سارے ڈبوں میں میں نے مولییں بھی لگا رکھی جو کہ ہم پتوں کا سالن کھاتے ہیں تو بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ری یوز کریں پلاسٹک کو زیرو پیسے سے ہمیں جو مفت میں ملتی ہے ہم کیوں پھینکیں کھوڑے دان میں ہم کیوں پھینکیں کیوں پھینک دیں کھوڑے میں ہمیں ری یوز کرنا چاہیے ہمیں فیدہ لینا چاہیے لوگ ویڈیو بناتے ہیں اپنے مقصد کے لئے میں بندی ہوں جو ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کے مقصد کے لئے کیونکہ میں جو فیدہ اٹھا رہی ہوں میں کہتی ہوں میرے بچے میرے بہن بھائی بھی فیدہ اٹھائیں جیسے کہ میں اورگیننگ گارڈن بنایا ان ڈبوں میں اور دیکھو بوتلوں میں تو اس طرح میں کہتی ہوں میرے پیارے بچے بھی میری طرح گارڈن بنائے اچھے طریقے کھائیں اور اورگیننگ سبزیں جو کہ کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی خاد نہیں کوئی سپریہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے یقین جانو کوئی خاد نہیں دی ان ڈبوں میں کوئی سپریہ نہیں کی پھر بھی دیکھو ما شاء اللہ کتنا پیاری گروز چل رہی ہے یہ ویسے میں نے علیہ دہ علیہ دہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ گاجریں ہیں میری دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ اچھے طریقے سے یہ گاجریں بن رہی ہیں یہ میری آلو ہیں ما شاء اللہ بہت گروز چل رہی ہے پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ایک سیٹس میں نے مٹر کا پودا لگایا تھا ایک ہی پلاسٹک کی بوتل میں یہ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ اس میں دانے بھی بن گئے اس کو مٹر بھی لگے پڑے ہیں ٹھیک ہے تو بہت کچھ میں نے لگا رکھا ہے اور کورینڈر کی بوتلوں میں دھنیا جی طرح میرا اچھے طریقے گروت ہوئے آپ کی سوچ ہوگی تو آپ کو ویڈیو بھی دیکھنے کو ملیں گی میرے چینل پر ہیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس اور لائک کر دیجئے کہ آپ آج کی ویڈیو آپ کے لئے جو میں نے بنائی ہے آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ